دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے یہ دھوہ سا بیبنیس دل کے جان میں اٹھتا ہے اخیزہ از کجا ہم چھ دخن میں خیزہ کی توانی کے دہت بازن راہ زاستانت کے فلن میں خیزہ کی توانی کے دہت بازن راہ زاستانت کے فلن میں خیزہ اہ زنطور اہ انطور زکویت رفتین چو فلانی زی جہان میں خیزہ عشق سنگیست گرانی ای میر نتوانی زی توان میں خیزہ بہت چھو ایسا دیکھتے میں فنش شعری میں دس طرح سے دنگر رکھتا ہوں میر کی فارسی شعری پر بات کرنے کے لیے شعری پوری فارسی شعری کی روایت اور جو خود میر کی اردو شعری ہے اس سے مغرف ہونا بہت ضروری ہے اور آج ان کی تین سونی ساتھ گرہ ہے اور وہ ہمارے دوست ہیں ایسے جو ساتھ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں مقالمہ کرتے ہیں اور ہم ان سے سیکھتے ہیں کہ شعر کا فنگ کیا ہے بات کیا ہے میر سنہ ہے ملو اس سے دیکھو تو باتیں کیا بناتا ہیں دیکھو تو باتیں کیا بناتا ہیں اور خانِ عرضو سے استفادہ کرنے کے باوجود میر نے یہ کہا ہے کہ درہ شعر قسم راہ نمانیست مگر حرف چند دست بے آدم سے سخندان اچھا کہ میرا شعر میں کوئی رہنوا نہیں ہے لیکن کچھ باتیں ہیں جو میں نے کچھ لوگوں سے سیکھیں اگرچہ اس موضوع پر میر کی فارسی شعری پر ایک بہت ہی عالی مضمون جس زمانے میں شمس و ریمان فاروقی یہ سوچ رہے تھے کہ وہ میر کی اور دو شعری کی شرع کریں اور وہ بھی منتخب شعروں کی شہر شورنگیز کی چارجر دون صورت میں اس زمانے میں نقوش میں اب کوئی اسی ایک صفحے کا مضمون مظفر علی صحیدت کا چھاپا تھا میر نمبر میں اور اس کا جواب آئی تک نہیں ہو سکا اور افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنی علیت نہیں ہے ہم صحیح فرمایا آج تک جواب نہیں ہو سکا اس کے ائزا کوئی مضمون میر کی فارسی چاہیے ہی پہ نہیں ہو سکا اور ہم سے اتنا نہیں ہو سکا کہ میر کی فارسی قلیات کو اچھی طرح وہ کر کے اکٹھا کر کے تو دیباچے کے طور پر اس مضمون کو ہی شامل کرنے تاکہ میر کی فارسی قلیات تو کم از کم چھپ جائے تو میر نے یہ کہا کہ اور یہ خاص نا جائے میر کا جو پوری اردو چھائی پر مچھایا ہوا ہے اور یہ جس محفل کا ذکر کیا ہوئی اسی دوستیں وہ واقعہ یہ ہے کہ شیخ علی حضین دلی سے پنارس جا رہے تھے تو ان کی تقریم کے لیے اس وقت بادشاہ نے دلی میں مشارہ رکھا اور نوراین شاہ واقعہ جو تھے وہ بہت کم جب وہ بجایا کرتے تھے بڑے ہو گئے تھے تو ان کی صدارت اس مشارعہ کی صدارتوں بھی سپورت تھے تو وہاں شمس الرحمان فاروقی نے یہ بات لیتھی ہے میں ان کی پورٹ کر رہا ہوں کہ وہاں پر کوئی کسی بہت بری ساتھ میں مشارعہ شروع ہوا کہ کسی کی غزل سبز نہیں ہو سکی لیکن نوراین شاہ واقعہ کی غزل جو تھی وہ بہت سبز ہوئی ایک دو زمین میں اسی تھی چھوٹی بیر کی غزل تھی کہ یارب چیتارت غمبہ دنے منو ترسہ دنے منو تنبہ دنے منو تو غزل ختم ہوئی تو شیخ علی عزیل آہی جی نے کہا کہ شاہ صاحب غزل خوب تھی لیکن وہ اللہ فارسی نہیں تھی تو خانہ آرزو نے فوراں جواب دیا کہ برے صغیر میں صاحبانِ قدرت موجود ہیں شیخ علی عزیل آہی جی نے یہ کہا کہ فارسی ہی یہاں کی زبان نہیں ہے اس لیے یہاں صاحبانِ قدرت جو ہے وہ محال ہیں تو خانہ آرزو نے جواب دیا کہ اگر ایران میں مومل گولنکل ہیں تو ہم آپ کے کلام کو بھی بیدر اور ناصر علی کے آئینے میں دیکھتے ہیں یہ آرزو ہی کہہ سکتا تھا اور میر کی پوری شائری کو اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ میر نے چراغِ ہدایت کو سامنے لگ کر گئے اپنی پوری فارسی شائری جو ہے اس میں جو محاورات ہیں جو روزورہ ہے وہ سارے کا سارا وہ میر نے اس کو سامنے رکھ کر شیر کہے ہیں اور میر اس مضموع میں تو یہ ہے مزفرلی سید صاحب کے کہ غالب اور بیدر اور غالب کے درمیانی عرصے فارسی کا کوئی ایسا شائر نہیں ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑا سا فارتی لفظ ہے کیونکہ اس زمانے میں واقف بھی ہیں قتیل بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں اور میر اگر پوری فارسی شائری کو دیکھا جائے تو اسات ازا کی جو تیسری صف ہے فارسی میں قردو میں تو ظاہر ہے میر کا کوئی سانی نہیں ہے سردہ ہے سب خار بازان جمعہ میں بھی ہے بڑا اس میں جس سے ہی کچھ ہونا رہا ہے قردو میں تو یا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سورت پرست ہوتے نہیں مانا آشنا ہے عشق سے بتوں کے میرا بدعہ کچھوڑا ہے تو اس وقت ان کے کوئی پہلو بھی مار سکتا وہ اتنے عظیم شائر ہیں لیکن فارسی شائری میں بھی جہاں جہاں بندشیں ملتی یہاں آپ کو نظر آئے اور چھر چھار نظر آئے اے شیخ با پیر موان یک لحظی صحبت کرن کن اے شیخ با پیر موان یک لحظی صحبت کرن کن تا چند تنہا زیستن با خاطر افسر گئی میر کی عربی اور فارسی شائری اس وقت تک سمجھ نہیں آسکتی جب تک میر کا بل اور کٹاپ ہوتے نہیں یہ دو انتہائیں مقرر ہو گئی کہ میر آہ کا شائر ہے اور ایک انتہائی مقرر ہو گئی کہ چار جلدوں میں یا آر جلدوں میں یا ایک جلد میں جو اس کو کہتے ہیں ایگزاجریشن آف میننگ مانا کا قبضہ غاسبانہ جس کا شکار فاروقی بھی ہوئے اور انہوں نے ستر سال کی عمر تک جو کچھ پڑھا تھا وہ میر میں گئی اور بعض شیر ایسے ایسے آپ دیکھئے جس میں یہاں تک بھی کہ وہ جو میر کا عظیم شیر ہے سہنے چمن اٹھتے تھے دستے بلبل دعوانِ گل بہم سہنے چمن نمونہِ یوم الحساب تھا سہنے چمن نمونہِ یوم الحساب تھا اس کی جو کبھی جا کے دیکھیں گا کیا تشریقی ہے اور کس طرح اور باقی چیزوں کا اور سٹم کا اور باقی بوٹینکل گارنن بخائدہ بنا کے دیکھا ہے وہاں اگر بات نہیں ہوئی تو شیر پر نہیں ہوئی باقی ساری باتیں ہوئی ہیں اور خود یہ جو ہمارے ناقد ہیں بغیر کسی معذرت کے ان کی جو شاعری اکثر ناقدی ہیں ان کی وہ اس لیے کمزور رہ جاتی ہے کہ ان کا ذوکش ہے اچھا نہیں ہمارے یہاں بہت کم ہوتا ہے کوئی مظفر علی سید کی طرح غزل کی طرف توجہ نہ دے الگ بات سر پہ چھائی اپس نہیں جاتی کیوں یہ بدلی برس نہیں جاتی اس نے آواز دی تھی سہرا میں آج تک پہ شپس نہیں جاتی آج تک پہ شپس نہیں جاتی یادوک سب موجود ہیں عجیب شہر شیخ مصد میں گرا ہو جاں اور ایک شخص کلو گوش رگو پھکا ہے اور سید صاحب کے شیر سے وہ شیر پہلو بھی مار رہا ہے تو وہ بھی چنانا چاہیے کہ لکھی ہے دشت نوردی جسید میں پھر سے کوئی اسی کی طرح ہو گوو پھکا ہے تو وہ جو ملہ وجہی نے کہا تھا جو بے رفت بولے تو بیتاں پچیس جو بے رفت بولے تو بیتاں پچیس بھلا ہے جو یک بیت بولے سلیس تو یہ لہجہ جو غالب کا آپ کو بجبوری لہجہ نظر آتا ہے کہ مہیر کے اصالیت میں سے ایک سلیس بھلا ہے میر اسلوب کا نہیں اسلیب کا شائع ہے اسلیب کا شائع ہے اور میر کو اسلوب کے بغیر موت بھی قبول لیں خود میر نے کہا ہے مرنے سے تم ہمارے خاطر میں چند رکھی ہو اس کام کو بھی ہم کچھ اسلوب کر چکے ہیں خود میر کے زمانے سے لے کر ابھی کسی دوست نے ایک شیر پڑھا میرا خیال ہے جیب سید صاحب نے پڑھا نشمور نما ہے اپنی جنگرد بادلو کی بالیتا خا کے ریسے ہے یہ شجر ہمارا بنیادی طور پر یہ خانے آزو کا شیر ہے اور یہ شیر یوں ہے یہ بات درست ہے کہ آپ غردن کا کوئی جواب نہیں ہے آپ غردن کا کوئی جواب نہیں ہے لیکن غالیدگی کا جو لفظ یہاں امیر کے پاس اور خود غالب نے جو شیر میں سنیا اور جس کا بنا دیا غالب نے بہت خوبصورت دیکھو تو دن فرے بھی انگازِ نقش پا موجے خرامِ یار بھی کیا گل کتا رہے ہیں آئی کو قربانت رہا ہم بسیار رنگیں بھی رنگیں از خرامِ تو میں ہر گاہ میں بہاری مانگیا ستا یہ امیر ہیں تو امیر کا جو ورلڈ ہوت نکھ ہے اس میں تمام شعبہ حائل زندگی پر میر کے تفسریں اور جیسا کہ زیف صاحب نے بتایا کہ مختلف پیشوں کا حسن اور ان کے تفسریں ایسے لگتا ہے جیسے کچھ شخص کمیون وائز کسی خسائنگی کا مطالعہ کرتا چلا جا اور ڈیالیکٹیکل پورا جو پرسس ہے وہ آپ کو میر کے یہاں دکھائی دے گا اچھا میر نے اپنی فارسی اور اردو شائری میں جو استفادے خود کیے آپ انہیں دیکھئے ابھی شاید زیادہ ہی شہر یہی شہر یا کوئی دوست پڑھ رہا تھا دور بیٹھا غبار امیر ان سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا یہ میر سے دو ایک سو سال پہلے زقی حمدانی نام کے ایک شہر خود میں یہ ان کا شہر ہے دور بیٹھا غبار امیر ان سے عشق بن پاسے عدبِ عشق نظر کن کے غبار امیر ان پر خواستے از راہی تو تعدور نشید تو یہاں پر تعدور کا عیب ظاہر ہے وہ موجود ہے لیکن میر کا شہر بہت بڑے شہر ہے یہ اس کو ہم ترجمہ اس طرح نہیں کہہ دیں یہ بڑا شہر ہے اور میر نے جیسے آج باتیں زیادہ زیب بھائی کے متعلقی ہو رہے ہیں انہوں نے ناقصبی سپاہی کا ذکر کیا تو وہ نیزہ بازانِ مجاہ آج ملکہ ہندوستان مزید مجھے میر کا شہر یاد آ گیا نیزہ بازانِ مجاہ سے دل کی حالت کیا پڑھوں ایک ناقصبی سپاہی دکنیوں میں گھر گیا اس سطح پر میر کی اردو اور فارسی شاعری ہے اور ان کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے وہ فریڈرک کلوکٹ نے کہا تھا کہ شاعری بنی نوے انسان کی مادری زبان ہے چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو بڑی شاعری کا مخاطب ہر انسان ہے اس پر جتنا وقت گزرے وہ ویلٹ رہتی ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو انفورد کرتی رہی ہے اس کے نئے نئے پہلو نئے نئے مفاہن نئی نئی جہت نکلتی ہے اگر کوئی جہتکار ہو تو یہ شرط ہے تو یہ جو توسیر پسندی ہے کسی کی عظمت کے حوالے سے یہ بہت غرف کام ہے یہ اس طرح نہیں کرنا ساگی میر کا جو کام فارسی میں ہے جو ذکر میر میں ہے نصر دیکھیں وہ اتنی بڑی نصر ہے نسان فاروقی نے غالباً اس کا درزمان کیا ہے کہ چون آپ تو بڑھ بھی آمد خیامت برسا نہیں آمد زندانی اور زنجیری شدہ مز کنار کوشیدیری شدہ اور وہ اپنے جنون کا ذکر جس طرح کیا ہے جگر جوارے گردو سے خون ہو گیا مجھے رکتے رکتے جنون ہو گیا نظر آئی ایک شکل مہتاب میں کمی آئی جس سے خور و خواب میں تو آپ ان کی بسنویاں اٹھا لیں کسی نے یہ ذکر کیا کہ مسئلہ ہی اس لائم نہیں ہے میں اپنی پوری طالب علوی کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ دریائے عشق اگر نہ ہوتی عشق تھا جو رسول ہو آیا جس طرح پیغام عشق پہنچا میر کی دریائے عشق جو مسئلہ ہی ہے اگر وہ نہ ہوتی اور سخت کافر تھا جن نے پہلے میر خزبیش اور باک کیا کہوں تم سے بہت کیا ہے سارے عالم میں پھر رہا ہے میں فارسی کی شعر کم اور ردو کے زیادہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ ساتھ ساتھ کام چلتا رہے تو زیادہ اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات شعر کو ترجمہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اور سرے بار دوے نظر رسیدی بے عباس ما کجائیم تو تصدیر رسیدی بے عباس اب تصدیر رسیدن کا جواب نہیں ہے یہاں کوئی شخص عربی اور فارسی کا جاننے والا ہی اس کی دار دے سے اور اس کو یہ معلوم ہے ما کجائیم یہ سوال میر کے دل میں بے دل کو پڑے بغیر پیدا ہوئی نہیں ہے کہ اپنی تلاش اچھا یہ تحقیق مارا شولا یہ جب والے کا ہے جو کہ خود کاش تھی اچھا ہندانی کی خود راہ سوکتو یہ کمالات میر کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور وہ چیز جس کو سب کے ہندی کہہ کے ایرانیوں نے ہمارے موک مارنے کی کوشش کی وہ اصل میں سب کے اس بہانی ہوا سب کے ہندی نام کی کوئی چیز ایکسس نہیں کیا نظیری بھی اس کا شکار نہیں ہے عرفی بھی اس کا شکار نہیں اور یہ بھی یاد آتا ہے مجھے طالب عاملی اور نظیری کے ذکر سے میر کی عادت ہے کہ میر ایک مضمون کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک وہ اس کو پوری طرح ایجزاست نہ کر دیں بنا شاعر اپنے آپ کو دور آتا ہے کیا اچھا ہے کیا اچھا ہے بھائی اور زفر قطاب خدم بھر کو جاکمین نگرم کہ رشوت آمنہ دیل میں کشت کے جاہ انجاز جس جاہ سراپا پہ نظر کیجئے اس کے کہتا ہے یہی جین کے جہیں انہیں بسر کر یہ بسروی میں آپ نے لو ساب کی زمانی سکنا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میر کی جو فارسی شاعری ہے اس کا سراغ اسی وقت مل سکتا ہے جب پوری فارسی شاعری کی روایت پوری اردو شاعری کی روایت اور عربی شاعری کی روایت آپ یہ دیکھیں کہ میر نے اپنی فارسی رضلوں میں عربی کے الفاظ کو کتنی خونسورتی ذکر ہویا ہے کربی میں اپنا عسامہ چمشیت کی تقریب میں حضرت علیہ السلام کے ایک شعر کا ذکر کر رہا تھا کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمارے لئے علم اور جاہلوں کے لئے مان رکھا تو دو شعر کر کے اجازت چاہتا ہوں کیونکہ بعض اوقات یاداست جو ہے وہ بہت باہر ہو جاتی ہے اور سننے والے جو ہے وہ اگزاست ہو جاتی ہے بلکہ اگزرشن ہو جاتی ہے مجھ میں ان نظم بیدانی کے چیز گرشوی آگاہ از اسرہ اور ایشہ مجھ میں ان نظم بیدانی کے چیز گرشوی آگاہ از اسرہ اور ایشہ یہاں بھی آپ کو اقبال بیوکتار بڑھ نظر آئے گا یہ بھی وہ مقامات ہیں غالب پر تو نظم کہیں اقبال میں لیکن میر جو ہے بے دل ہی کی طرح ہے اور وہ نقصہ موجود ہے اتفاق کی بات ہے بے دل ہی لائٹ او برگا صاحب کا ترجمہ جو نقصہ نے کیا ہے وہ بے دل کو تمہیں فکر برگا صاحب کی روشنی میں پرکھتے رہے لیکن میر کو پرکھنے کے لیے جو توفیق درکا ہے ایک عظیم شائر ایک عظیم شائر پر خود اقبال ایک عظیم شائر پر کوئی دوسری بات نہیں وہ بہت ایک جس سطح پر میر جا کے شیر کتا ہے اور عام آدمی سے معاملہ کرتے ہیں ہمیں اور جب وہ یہ کہتے ہیں نرنگِ غسلِ دوست سے آنکھیں کر آشنا نرنگِ غسلِ دوست سے آنکھیں کر آشنا ممکن نہیں اگر نہ ہو دیدار اکترہ اب اس عدیف کی داد جو ہے اکترہ اس کی داد دینا جو ہے وہ ایک کارے دیگر بھی ہے اور پیاری اہمی سے ہو ہر کارے ہو ہر مردے مشکل کام ہے وہاں پانی مرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد کی فارسی غزل ہوگی اب بھی کسی ایسے ناقب کی تلاش میں ہے جو پوری فارسی جانتا ہو اور خانِ آرزوں کی تنبیح و غافلین سے لے کے جو اثر میں شایخ علیلہ حضیلہ حجید جیسے باقار شاید اور جہاں ملاقات میں میر نے یہ کہا تھا کہ زبان اس کی ہے تو اس کے ساتھ ایسے کھیلے جیسے بچہ ماں کے ساتھ ہوگی زبان کوئی مخدس بیوہ نہیں ہے جس کے ساتھ چشمک نائے آئیز ہوگا تو یہ جو تصورِ زبان جس شخص کا ہوگا وہاں کتنا بہا شاعر ہوگا اس کا ناظر آپ خود کر ریجئے میر کی فارسی اور ہن کی شاعری کو پڑھئے اور شیر کو جھوٹ پڑھنا چاہیے جیسے عشق کرتی ہیں شاعری ایک تہذیب خانی ہے شاعری تہذیب کاری ہے سارے تنقید تہذیب خانی ہے اور تحقیق تہذیب کا بھی ہے اس کے بغیر عدد پڑھنا اب اس ہر اور اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے یہ حضن دوزی کا معاملہ نہیں ہے یہ پوری تہذیب کو اپنے اندر جذب کر کے شاعر اس کے داحت بازن راہ زاستانت کے فلن میں خیزات اہ زن طور اہ ان طور زکویت رفتین چو فلانی زی جہان میں خیزات عشق سنگیست گرانی ای میر نتوانی زی طان میں خیزات بہت چکے ہیں